بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری زندگی میں ترجیحات کون سی ہیں کون سی چیز پہلے اور کون سی چیز بات باننی چاہیے یقیناً وہ ایک میکزم ہے کہتے ہیں کہ فرس تینگز فرس جو پہلی چیزیں ہیں ان کو پہلے کرنا چاہیے لیکن ہمارے مسائل یہ ہیں کہ ہم وہ ترجیحات کوئی ترتیب نہیں دے پاتے جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں ایم بیلنس رہتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پروفیسر صاحب جو کہ سائنس کے پروفیسر تھے اپنی کلاس میں داخل ہوئے اس دن ان کے پاس ایک جار ایک ڈبا کچھ پتھر کچھ کنکر اور ریت طلبہ بڑے حرام ہوئے کہ یہ آج پروفیسر صاحب کون سا ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں جو یہ سات پتھر جار کنکر اور ریت اٹھا لائے ہیں اب پروفیسر صاحب نے سامنے ٹیبل کے اوپر وہ سارا سامان رکھا اور خاموشی سے پتھر ڈبے میں بھرنا شروع کر دیئے جب وہ پتھر بھر چکے تو طلبہ سے پوچھا کیا یہ ڈبا بھر چکا ہے یقیناً طلبہ نے دیکھا اور کہا جی سر یہ بھر چکا ہے پروفیسر صاحب نے کہا نہیں ابھی یہ بھرا نہیں ہے انہوں نے اسے تھوڑا سا ہلایا اور اس میں کنکر ڈالنا شروع کر دیئے یقیناً پتھروں کے درمیان میں جو جگہ تھی ان جگہوں میں وہ جہاں تک سما سکتے تھے وہ پتھر سما گئے جب کنکر سما چکے تو پھر پروفیسر صاحب نے وہی سوال کیا کہ بتائیے کیا اب یہ ڈبا بھر چکا ہے تو طلبہ نے پھر وہی جواب دیا جی ہاں سر اب یہ بھر چکا ہے اس میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے پروفیسر صاحب نے اب اس ڈبے میں ریت ڈالنا شروع کر دیئے وہ جو درمیان میں درارے چھوٹ چھوٹی سپیسز رہ گئی تھے چھوٹ چھوٹے خلا رہ گئے تھے ان میں ریت نے جانا شروع کر دیا اور آخر کار ایسا ہوا کہ سارا ڈبا بھر گیا اب پروفیسر صاحب نے جب یہ بتا لیا یہ سب دکھا دیا ان کو تو دکھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ بچو اب یہ ڈبا مکمل ہو گیا ہے ہماری زندگی میں بالکل اسی طرح جیسے یہ ایک ڈبا ہے یہ ایک زندگی ہے اور یہ جو پتھر ہیں یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں یہ اتنے مضبوط ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے رشتے بھی اتنے ہی مضبوط ہوتے ہیں اور رشتے وہی ہوتے ہیں جو مضبوط ہوں رشتے وہی ہوتے ہیں جن میں اپنائیت ہو رشتے وہی ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم محسوس کریں کہ جی ہاں یہ ہمارے رشتے ہیں تو یہ جو پتھر ہیں یہ بالکل آپ کے ان خاص رشتوں کی طرح ہیں اور یہ جو چھوٹے کنکر ہیں یہ آپ کے کریئر کی طرح ہیں کبھی بھی اپنے رشتوں کے اوپر اپنے کریئر کو ترجیم مند دیں بلکہ اپنے کریئر کو اپنے رشتوں کے مطابق ڈھالیں ایسا کریئر تلاش کریں جو آپ کے رشتے آپ سے چھین نہ لیں آپ سے رشتے اور رشتوں کو دور نہ کر دیں اور یہ ریت یہ ریت جس کو میں نے سب سے آخر میں اس جار میں ڈالا اس ڈبے میں ڈالا یہ ریت لڑائی جھگڑا ہے یہ ریت کینا بخص ہے یہ ریت حرصد ہے یہ ریت نفرت ہے اگر یہ ریت میں پہلے ہی ڈبے میں بھر دیتا تو نہ ہی اس ڈبے میں پتھر آتے نہ ہی اس ڈبے میں یہ کنکر آتے سو اپنی زندگی میں یہ سیکھئے کہ کس کام کو پہلے کرنا ہے کس چیز کو پہلی ترجیح دینی ہے تو ہمیں اپنی ترجیحات کو ترتیب دینا ہے کہ ہماری زندگی میں کون سی چیز اہم ہے جب ہم یہ سیکھ گئے یہ ہم مناسب طریقے سے استعمال کرنا سیکھ گئے کہ کس چیز کو کس مقام پہ رکھنا ہے کس چیز کو کس جگہ پہ کرنا ہے کون سی چیز کہاں ایجس کرتی ہے تو یقینا ہم اپنی زندگی کو بہترین زندگی بنا لیں گے رفیس صاحب نے یہ بھی سکھایا کہ اگر پتھروں اور کنکروں کے درمیان میں کوئی جگہ باقی نہ ہوتی تو یہ ریت کبھی بھی جگہ نہ بناتی تو آپ اپنے کریئر اور آپ اپنے خاندان میں رہتے ہوئے کوشش کریں کہ منیمم جگہ چھوڑیں اس ریت کے لیے اس نفرت کے لیے اس کینہ کے لیے اس بغرز کے لیے اور آپ کی زندگی شامدار ہو جائے گی آپ ایک اعلی زندگی گزاریں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ اپنے زندگیوں میں ترجیحات کو بہتر کرنا ہے جیسے ہم ترجیحات بہتر کر لیں آپ ایک والد ہیں تب بھی آپ کی زندگی بہترین ہے آپ ایک بھائی ہیں تب بھی آپ کی زندگی بہترین ہے آپ ایک استاد ہیں تو بھی آپ کی زندگی بہترین ہے آپ ایک طالب اللہ ہیں تب بھی آپ کی زندگی بہترین ہے غرص آپ معاشر کا کوئی بھی فرد ہے اگر آپ کی ترضیحات ٹھیک ہیں تو آپ کی زندگی ٹھیک ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ و السلام